زمین و آسمان بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے ذرا سا مسئلے کا اختلاف ہوا وہ سلام بھی چھوڑ دیا یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر کسی کو تو مسلمان بھی چھوڑ دو یہ نفرتیں پھیلانے میرا نبی نہیں آیا تھا اپنے گریبانوں میں جھانکو یہ وقت تمہارے آپس میں دس سو گریبان ہونے کا نہیں ہے اور میرے بھائیو اس سیلاب کا بند ٹوٹا ہے اپنے گھر کے آگے بنی بنا کے مت بٹھو خانے وال کے باہر جا کے بند باندھو ورنہ تمہاری بنیوں کو پہا کے لے جائے گا آنے والا سیلاب اپنے نبی کی تعلیم دیکھو جس نے منافق کو بھی سینے سے لگایا بتاؤ مجھے یہ ہزاروں کا مجمع ہے کیا عبداللہ بن عبری کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا تمہارے نبی نے اس سے بڑا دشمن کوئی تھا نبی کا اس سے بڑا کوئی تھا گستاخ نبی کا بیٹا پکا مومن باپا پکا کافر ابو جہل سے بھی بڑا کافر سنو دو عزت کے ساتھ حصے ہیں جہنم اس کے نیچے حکمہ پھر لطا پھر سعیر پھر سخر پھر جہین پھر حاویہ اوپر سے نیچے ہر نیچے والا حصہ اوپر سے زیادہ خوف نہ کہے جنت نیچے سے اوپر جاتی درجات سب سے نیچے چل کر ارش تک جاتی ہے ارش والی جنت کا نام ہے جنت الفردو جہنم ایمان والوں کا شکانہ ہے جو گناہ کرتے کرتے توبہ کے بغیر مر گئے توبہ کے بغیر مر گئے اور سن لو جہنم ان ایمان والے مرد عورتوں کا شکانہ ہے جو نے اس کا بیرہ گناہ کیے اور توبہ نہ کی توبہ پہ ہر چاہی معاف ہو جاتی ہے نمال چھوڑی چھوڑے چھوڑے مر گئے روزہ چھوڑا اسی حال میں مرے شراب پیتے جناہ کرتے جھوٹ بولتے قتل کرتے ظلم کرتے سود کھاٹے چوہ کھیلتے سکتہ کھیلتے قبضے کرتے زمینے دباتے سکات کے منکر یہ سب مام باپ کے نافرمان اس سے نفرت اس سے اداوت اس سے بغل اس سے بغل یہ لے کے مر گئے اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے کوئی نہیں پوچھنے والا لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور جتنے ایمان والے جہنم میں جائیں گے کبیرہ گناہ بالے ان میں سب سے خوفناک عذاب دو آدمیوں کو ہوگا دو قسم کے ایک قاتل ایک سود کھانے والا ایک قاتل ایک سود کھانے والا اور کچھ نہ کرو تو کل اپنے پیسے تو بدل لو فیمن اکاؤنٹ سے نکال کر کرنٹ میں ڈال لو قاتل تو ہر کوئی نہیں ہے جو ہے وہ توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا لیکن اگر یہی خون موہ کو لگا رہا اور موت آ گئی تو میرے رب کی قسم یہ دو آدمی سب سے خوفناک عذاب میں آئیں گے ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا اس کے نیچے حتمہ اس میں یہودی اس کے نیچے لدہ اس میں عیسائی اس کے نیچے لدہ اس میں یہودی اس کے نیچے سغیر اس میں مجوسی اس کے نیچے سخر اس میں سابعی اس کے نیچے جحین اس میں مشرک عرق کے ابو جہل اس میں ہے اور اس کے نیچے ہاویہ ہاویہ سب سے نیچے اور سب سے خوفناک اس میں ہے عبداللہ بن عبیع اور اس کے ساتھی اور قیامت تک آنے والے منافق یہ اس کا جنازہ ہے اور ان کا بیٹا تھا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا تو آپ نے کرتہ اتار کے لیے کہ جو میرے کرتے کا کفن پہنا دے شاید بخشا جائے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے کہ ہاں پڑھاؤں گا آپ جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے اور آگے عمر سامنے آگئے عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ کو پتہ یہ کون ہے کیوں پڑھا رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے بھی روکا نہیں کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا رہا ہے مجھے یہ کہا ہے پڑھ یا پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر اس سے اگلی سنو کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے ستر دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا اگر میرے اللہ مجھے کہتا نا تو ستر دفعہ پڑھے گا تو معاف پڑھوں گا تو میں اس سے ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں جب تک میرے اللہ روکتا نہیں میں پڑھوں گا اور یہ کیسا کافر تھا ان کے بیٹے پکے مسلمان ان کا یا رسول اللہ اللہ کے نبی پانی کی رہے تھے باپ نے ایسے ایک گھونٹ کیا کہا رسول اللہ پورا سبجھا دے کیا کروگے کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید اس کے اندر ایمان ہوتا جائے تو گلاس کیا ہو اور کہا اببہ یہ پانی تو پی لے پس کیا ہے کہ یہ میرے نفی کا جوپہ ہے پی لے شاید پیرے اندر ایمان ہوتا جائے وہ کیا کہنے لگا اس سے تو اچھا تھا تو مجھے پشاب لاکہ دیتا میں وہ پی لیتا یہ نہیں پیوں گا پشاب پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے اور سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ تحمت لگانے والے کے لیے جنازہ پڑھیں آپ کیا آگ لگی تھی جب حضرت امہ عائشہ پہ تحمت لگی وہ پاک عورت جس کے سینے پر میرے نبی نے جان دی وہ پاک عورت جن کا گھر میرے نبی کی قبر بنا وہ پاک عورت جن کے گھر پر آج ست ستر ہازار فرشت سب و شامہ کے درود و سلام پہ رہے ہیں وہ پاکی زمان جن کا لعاب اللہ کے نبی کے لیے آخری چیز بنا کہ امہ عائشہ نے مسواق کو نرم کیا اس پہ آپ کا لعاب لگا وہ مسواق آپ نے کیا اور اس کے تھوڑی دیر بات دنیا سے رفضت ہوئے ہیں وہ امہ عائشہ جن کے پاس جن کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی کسی اور بیگم کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں اترتے تھی ان پہ اتحمہ کس کی تحمت لگائی بدکاری کی سب سے بڑے گناہ کی تحمت لگائی عبداللہ بن عبی نے اور اللہ نے امتحان کیا لیا ایک مہینہ وحی بند کر دی اللہ پہلی بڑی آشہ بقوات کی تھی جاندے نے مرو لکھتر انت نام راضح ایک مہینہ وحی خاموش وہ سورے مدینے میں آگ لگ گئے اور اللہ کے نبی اتنے درد میں آئے اتنے دکھ میں آئے کہ نیند اڑ گئی کھانا چھوٹ گیا اور ادھر سے کوئی حکم نہیں آ رہا کہ سچ یا جھوٹ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ اللہ کے نبی کہ رنگ کیوں بدل ہوئے رویہ کیوں بدل ہوئے ایک مہینہ گزر گیا تو فرمانے لیکن میں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں میرے جی میں تھا پتا کروں چکر کیا ہے مجھے اجازت ملی میں گھر آئے رات کو نکلی ضرورت کے لیے میرے ساتھ مستہ کی ماں بھی ہیں ان کا پاؤں ان کی قادر میں الجھا ان کا برباد ہو جائے مستہ مستہ ان کا بیٹا ہے اور بدری صحابی ہے امہ آئیشہ کہتی امہ تو اپنے بیٹوں کو بدعا کم دے رہی ہے مستہ بدعا دے رہی بدری آدمی کیا رہی ہے میری بچی تجھے پتا بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کب پھر اوپر برائی کی سحمت لگا رہے ہیں ہو ہو صفان بن معطل ایک بڑے صاحب ہی ان کے ساتھ نام جھوڑ رہے ہیں تو حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ میرا تو بشاک بش ہو گیا اور میرا سانس اٹک گیا اور میں انہی کون واپس لو دی تو میری ماں بیٹھی میں اس کو جا کے جور سے جھنجوڑا اور اوپر اولوکر صدیق قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے جھنجوڑا تو میں چیخنے لگی میں کہا یہ کیا خبر ہے جو میرے بارے میں ہے بیٹی ایسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی خبر ہے کہاں ان کو بھی خبر ہے کہ اگر اتنی زور سے چیخنے کلی کہ میں گری تو میرے باپ اوپر سے نیچے آگئے کہ کیا ہوا کہ اس کو بھی پتا چل گیا جو لوگ کہہ رہے ہیں تو اوپر بھی قرآن بند کرتے رونے لگے صرف ایک جملہ کہا اے یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہ کیا آج حدت ایمان پہ ہماری بچیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کیا صابر باپ ہے کہ ایک جملہ جا کے اللہ کے نبی کو نہیں کہاں رسول اللہ میری بیٹی کے بارے میں لوگ کیا بفواد کر رہے ہیں خاموش کہ اللہ اللہ فیصلہ کرے گا آخر اللہ کے نبی تشیف لائے ایک مہینہ گزر چکا ہے اور آلِ ابی بکر کے گھر میں ماتن ہے اور الزسائشہ تین دن گزر کے روتے 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 نہ کھایا نہ پیا نہ سوئیں اور ایسا لگتا تھا فرماتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اللہ کے نبی آئے اور آخر بیٹھ گئے کہا آئشہ اگر تُس سے کوئی جرم ہوا ہے تو تُو توبہ کر اللہ معاف کرے گا اور اگر تُو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری صفائی پیش کرے گا تو ایک دم حضرت آئشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہنے لگے اببا میرا دفاع کر توبہ کرنے کا بیٹی میں میں نبوت کے آگے کچھ نہیں بول سکتا پھر میں نے کہا اممہ تُو میری طرف سے بات کر کہا بیٹی میری بھی مجال نہیں کہ میں دربار نبوت میں لفکشائی کر سکوں تو پھر فرمایا اچھا میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں میرا اللہ مجھے کافی ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اپنا قصہ میں جھوٹ بولوں اپنے آپ پر الزام لگا ہوں میں سچ بولوں تو میری ماننے والا کوئی نہیں میں وہی کہوں جی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فرماتی ہیں غم میں مجھے نام بھی بھول گیا یعقوب الاسلام کا اور میں روتی پھر بسفر گری اے ایک غم اللہ کے نبی پر وحی اتری اور ابو بکر یوں رنگ پیلا پھٹت اور کانپنے لگے میہ بیوی کہ پتنی ہماری بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ آ رہا ہے اور امہ عیشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے بارے میں قرآن اترے گا میرا خیال تھا صرف جبریل آ کر کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے ایکن کیا ہوا جب رہی ختم ہوئی ہاتھ نے آنکھ کھولی کہا عائشہ تجھے مبارک ہو اللہ تیرے لئے خود گواہ بن کے آ گیا ہے یوسف علیہ السلام پہ برائی کی تحمت لگی ایک بچے نے گواہی دی اما عائشہ پہ تحمت لگی اللہ نے خود گواہی دی اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِلْإِسْقِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْتَهُوْهُ شَرٌ لَكُمْ بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلْ زِمْرِ مِنْهُمْ مَقْتَصَبَ مِنَ الْإِسْمِ تَلِقَرَ کیارا آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ مارو ان کو کڑے جنہوں نے میرے نبی کی پاک بیوی پر برائی کی تحمت لگائی یہ سارا قصہ عبداللہ بن عبی نے کیا عبداللہ بن عبی نے کیا اور تمہارا نبی اس کے جنازے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور تم صرف رفع یدین پر ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہو صرف اونچی نیچی آمین پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو ہاتھ اوپر نیچے چھوڑنے پر تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو یہ کہاں کی شریعت ہے یہ کہاں کا عشق رسول ہے امت بنو امت بنو امت بنو فرق نہ بنو فرق نہ بنو گروہ نہ بنو جماعتیں نہ بنو امت بنو میں دردس کہہ رہا ہوں میں تمہارے علاقے کہوں میں پردیسی نہیں ہوں میں یہ چالیس کلومیٹر سے اٹھ کر آیا ہوں یہ میرا زلہ ہے میری زمین ہے میری جائے پیدائش ہے میرے آباہ و اجزاد صدیوں سے یہاں آباد ہیں میں باہر سے نہیں آیا کہ دو گھنٹے بات کر کے پھر میں پیسے مروڑ کے چلا جاؤں گا میری بلاتے کہ میں تمہارے اندر آگ بھڑکا کے چلا جاؤں تمہارے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑکا کے چلا جاؤں اور تمہیں دسو گرے بان کر کے چلا جاؤں اور تمہیں ایک دوسرے سے متنفر کر کے چلا جاؤں نہیں نہیں میں پوری دنیا سے خیالت کر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ خیالت نہیں کر سکتا کہ تم میرے قوم ہو میرے بھائی ہو میرے پڑوسی ہو میرے شہر کے ہو